نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہمارے جینئس کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org کرونا انسانی تاریخ کی پہلی وبا ہے نہ آخری جلد ہی ہم اس سے چھڑکارہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے مگر جو وبا ہمارے معاشرے کو برسہ برس سے لاحق ہے اس کی دوا کیا ہے لاحر جیسی ترقی افتہ شہر میں بھاٹی چوک، دادا دربار، مونی روڈ، بلال گنج، مچھلی منڈی، پاپڑ منڈی، پیر مکی بازار اور اس کے آس پاس سڑک کنارے بے شمار حکیم فتبات پر سامڈے کے خالص تیل کی شیشیاں سجائے نظر آتے ہیں اور بظاہر بھلے چنگے دکھائی دینے والے کئی نوجوان ان حکیموں سے مستفید ہونے کی خواہش یہ منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں گرم سہرائی علاقہ اور اگستانوں میں رینگتے اس معصوم اور بے ضرر جانور کو پکڑتے ہی اس کی کمر کی ہڈی توڑ دی جاتی ہے تاکہ یہ بھاگ نہ سکے سڑک چھاپ حکیم گاہک کو اپنی ایمانداری کا یقین دلانے کے لیے زندہ سانڈے کا پیٹ چاک کر کے اس کی چھر بھی نکالتے ہیں اور اسے پگلا کر تیل نکال کر شیشی میں ڈال دیتے ہیں خریداروں کو یقین ہے کہ یہ تیل جادوی اثرات کا حامل ہے اور اس سے نہ صرف مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے بلکہ گنٹیاں اور جھوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے اس سے ملتی جلتی غلط فینیاں وادی و ہنزا اور گلگت کے علاقوں سے ملنے والی سلاجیت کے بارے میں ہیں آپ کسی یورولوجس سے پوچھ لیں کینمیائی تدزیہ کروالیں نہ تو سانڈے کی چربی میں کوئی غیر معمولی بات ہے نہ ہی سلاجیت میں کوئی جادوی طاقت ہے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے معاشرے کا ہر فرد حکیم اور طبیب ہے آپ کسی سے اپنی بیماری کا ذکر کریں یا کوئی مسئلہ بیان کریں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ متعلقہ معالج سے رجوع کریں ٹیس کروائے اور پھر مرز کی تشخیص ہونے کے بعد اس کا علاق کریں آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مفت مشوروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا فلاح حکیم بہت سیانہ ہے اسپتال نہ جانا مرز مزید بگڑ جائے گا ان ڈاکٹروں کو کیا پتا میری سالی کو بھی شگر تھی بابا جی کے پاس لے گئے وہ پہلے میٹا کلاتے ہیں اور پھر علاج کرتے ہیں صاحب جی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے چند روز قبل میری ہمشیرہ اور بہنوئی کا حادثہ ہوا دیگر چھوٹوں کے علاوہ بڑی بہن کا بازو فریکچر ہو گیا اسپتال داخل ہونے کے بعد بھی پرخلوص مشوروں سے جان نہیں چھوٹے جو خواتین و حضرات آیادت کرنے آتے نہایت درد مندی خلوص سے یہی مشورہ دے کر جاتے کہ اورتوپیٹک سرجن تو بس پیسے بٹوڑتے ہیں ہماری مانے تو فلا جرہ اور پہلوان سے رابطہ کریں ایک جھٹکے مہدی جڑ نہ جائے تو پھر کہنا اگر ان دعوے میں رتی بھر صداقت ہے تو پھر اسپتالوں سے اورتوپیٹک وارٹ ستم کر دینے چاہیے بلکہ صرف یہ وارڈی کیوں اسپتالوں پر اس قدر بھاری رکوم خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب مطب دوا خانے شفا خانوں میں بیٹھے حکیم طبیب اور جرہ علاج کی سہولتیں نہایت کم پیسوں میں مہیا کر سکتے ہیں تو پھر اسپیشلیسٹ ڈاکٹروں کے ناز دخلے اٹھانے کی ضرورت کیا ہے دیبورٹریوں میں مہنگے ٹیسک کیوں کروائے جائیں کرونا آیا تو ان حکیموں اور اطبع کی نہ صرف ایک بار پھر چاندی ہو گئی بلکہ ان کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا آپ سوچل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو وہاں کرونا سے بچاؤ کے نسخوں کی بہتات ہے پیاز، ادرک، لیسن، گرم پانی سے شروع ہونے والے نسخیں گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں کوئی کہتا ہے بلا ناغہ دہی کے دو چمچ کھائیں اور کرونا کو بھول جائیں پھر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا تو خام خام رشان ہے مرنہ کرونا کا علاج تو لیمو کے رس سے ہو سکتا ہے سادہ لوح افراد ان نسخوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ نیا علاج دریافت ہو جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ سنہ مکھی نامی پودے کے پتے پانی میں عبال کر پیئے تو کرونا آپ کے قریب بھی نہیں آسکے گا چلیں چھوڑیں یہ سب پارکٹ میں ایک نیا نسخہ آگیا ہے نیم کے پتے لیمو کے بیج اور تھوڑی سی کلونجی کو ایک چمچ شہد میں مکس کر کے استعمال کریں آپ کوئی قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور کرونا سمیت کوئی بیماری آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں ایسے ماہرین کی بھی کوئی کمی نہیں جو آپ کو گھر پر سینٹائزر اور ماس بنانا سکھا سکتے ہیں بعض جہاں دیگا طبیب ایسے بھی تھے جنہوں نے خوشخبری دیتی کہ کرونا گرمی میں زندہ نہیں رہ سکتا جو ہی سورج آنکھ دکھائے گا کرونا بھاگ جائے گا کوئی ان سے پوچھے جو آپ نے فرمایا سب قوم کا سرمایہ مگر اور کتنی حدد درکال ہوگی کرونا کو ختم کرنے کے لئے دنیا تو بے اکوف ہے جو ٹیسٹ کٹو پر بے تہاشہ وسائل خرچ کر رہی ہے اور وہ لوگ بھی نادان ہیں جو لیبارٹریوں سے رجوع کر رہے ہیں ورنہ ہمارے دانہ حکیم کرونا کا ٹیسٹ کرنے کا دیسی طریقہ متعارف کرا چکے ہیں آپ دس سیکنڈ تک سانس روک سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پھیپڑے توانہ ہیں اور ان میں انفیکشن نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک کرونا ان پر حملہ آور ہوا ہے یہ روجان محض نیم حکین اور خود ساختہ طبیبوں تک محدود نہیں بلکہ بے شمار افراد پوری سنجیب کی اور مطانت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے دکھائی دیں گے کہ انہوں نے کرونا کی دوائی اور کرونا کی ویکسین اجات کر لی ہے مگر حکومت ان کی سرپرستی نہیں کر رہی آپ کو انجینئر آغا وقار تو یاد ہوگا جس نے پانی سے گاڑی چلانے کا دعویٰ کیا تھا سوال یہ ہے کہ ہماری سمین اس قدس ذرخیز ہے اور آغا وقار ٹائپ جینئس سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیسی نسخے اور علاج نہیں ویکسین دریافت کر لی ہے تو پھر پاکستان میں کرونا کی وبا بے قابو کیوں ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد چین سے کیوں بڑھ گئی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے